اسلام علیکم ایفرون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ آج میں فش کا ٹکٹ بنا رہی تھی تو بناتے بناتے آدھا سٹیپ مس ہو گیا اور خیال ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک سٹیپ مس ہو گیا جو فرائچ فش کا تھا جو وہ مس ہو گیا اس کو ہم نے بیسن لگا کر نمک لگا کر بس فرائر کیا ہے اور فنگر فش ہے گی اور یہاں پر جو ہے میں نے کیوبز میں جو ہے پیاز کٹی کیوبز میں ٹیماتر ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور یہاں پر جو ہے چارٹ مسالہ ون ٹی سپون بھناوہ کٹوہ دھنیا ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ اور جو ہے گرم مسالہ ون ٹی بل سپون اور نمک اور اس کے بعد ہمیں دو چمچے چاہی ہوں گے وہ آپ کے گھر کے یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کو تبے پر بنا رہی ہوں ادرک لسن میں نے ڈال دیا ہے دوے کے اوپر اور اس کے اندر میں اوائل ایٹ کروں گی ون ٹی بل سپون اور ہم اپنا پروسس سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے تو میں نے یہاں پر ڈالا ہے اوائل اب میں اس کو تھوڑا سا سوٹے فرائی کر لوں گی تاکہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں بہت زیادہ نرم نہیں کرنی ہے بہت اس کا لیکوڈ بیٹر نہیں بنانا ہے اب اس کو تھوڑا کرکورا بھی رکھنا ہے اب میں ان کو میکس کر رہی ہوں ساری ویجیٹیبلز کو بہت ہی ٹیسٹی اور لازیز بنی تھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو ریکمنٹ کرتی ہوں کہ یہ مہمانوں کے لیے ایک پہت زبردست ایک پیٹر ریڈی کر لیا تھا میں نے بہت جلدی تو میں نے تھوڑا سا اس کو سٹیم دے کر اس کو تھوڑا سا اچھا سا پکاؤں گی پھر میں نے اس کے اندر سارے مسالے ڈال کر میتھی بھی ٹال دی ہے میتھی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں فش ٹال دی ہے اب فش کے بعد میں یہ کٹا کٹ بنانا سٹارٹ کرتی ہوں آپ لوگ میری اس کے بنانے کی آواز انچوائے کریں اور جو ہے بہت ہی زبردست آواز آرہی ہے ویسے میں پرسنلی کٹا کٹ کھاتی نہیں ہوں لیکن یہ ٹوٹلی فش ہے میں نے اس کو فش کٹا کٹ کا صرف نام دیا ہے باقی لواز بانت اس میں سارے وہی ہیں ٹیسٹ بھی بہت زبردست تھا بچے اگر اس طرح فش نہ کھائیں تو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں بڑوں کو بھی آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے کتنی کوئی زبردست سی ڈش تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی ایزی ہے اچھے سے اس کو تبے پر ہم پرائے کر لیں گے خوب اچھے سے اس کو بلکل اس کو کوٹ لیں گے پیسے فش کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہاتھ سے بھی ہو جاتی لیکن ایک بس ساؤنڈ کا ایک مزہ لینا تھا وہ ہم نے لیا کہ کٹا کٹ بن رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی بہترین قسم کی کٹا کٹ تیار ہے فش کٹا کٹ اور آپ اس کو ہرے دھنی ہری مچے ساتھ کریں ڈیکوریٹ کریں اور میں نے اس کو فلش پلیٹر میں ہی ڈالا ہے فش ہے تو فلش پلیٹر میں ہی میں نے سرف کیا ہے اور بہت لذیز ہے پھر میں لوں گی اپنی نئے ریسپی کے ساتھ جب تک لیے اللہ حافظ